دوستو ابتدائی دو ٹیس میچ انگلینڈ کے حلاف ہارنے کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمند نمیز راجہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تیسرے ٹیس میچ کے لیے پاکستان سکوارڈ میں تین ہترناک تبدیلیاں ہو جائے گی دوستو انگلینڈ کے حلاف تیسرے ٹیس میچ کے لیے پاکستان کے گیارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستان سکوارڈ میں کونسی تین تبدیلیاں سامنے آئی ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انگلینڈ کے حلاف پاکستانی ٹیم سیریز تو ہار گئی لیکن اب رمیز راجہ کو اکل آ گئی اور انہوں نے پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں کر دی ہے دوستو پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کی جگہ پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کر دیا ہے جبکہ پاکستان کے میڈل آرڈر بلے باز شان مسود بھی پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہے دوستو نسیم شاہ انجری ہو گئے ہیں اور وہ تیسر ٹیس میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پاکستان کے فازڈ بالر محمد عباس کو تیسر ٹیس میچ کے لیے انگلینڈ کے حلاف شامل کر دیا گیا ہے